بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی تقریباً دوپیر بارہ بجے سے نکلے خوم سے تہران مختلف وہاں پہ زیارتوں کو انجام دے کر ابھی چار بجے سٹیشن پہنچے وہاں پر بہت زیادہ رشت تھا ابھی تازہ تازہ ہم ابھی آئیں ٹرین میں بیٹھ گئے اور ہمارا یہ سفر ہوگا تہران سے مشہد کے لئے تہران سے مشہد تقریباً دس سے بارہ گھنٹے لگتے کافی اچھا سفر ہوتا ہے خصوصاً ٹرین پر اور ٹرین کی بھی مختلف ویرائیٹیز ہیں تقریباً ہر روز صرف تہران سے مشہد کے لئے شاید دس سے پندرہ ٹرینز ریو جاتی مسادروں کے بڑن کی وجہ سے تو ہم بھی آج چھ بجے یہاں سے اپنا سفر شروع کریں گے تہران سے اور شکل صبح چار یا پانچ بجے ہم شاید مشہد بہن جائیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ پیشنے نہ آئے تو یہ بہت ہی زبردت سفر رہتا ہے بہت ہی خوبصورت سفر رہتا ہے لیکن ابھی آپ یہ دیکھئے کہ ہم کم سے تہران کے سطح رہا ہے اور کہاں کہاں چار رہا ہے نصورت سفر رہا ہے میں جائیں گے چیئے امام خمینی رحمت اللہ علیہ وسلم خیال رکھا جاتا ہے اچھا تو بھی ہم پہنچے ہیں یہاں شہر رہے شہر رہے پہلے تہران سے باہر ایک شہر ہوا کرتا تھا لیکن ابھی چونکہ دونوں شہر کافی ایکسپینڈ ہو گئے تو ایک تہران شہر تہران کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے ایک ایریا کہا جاتا ہے شہر رہے کو اور یہاں پر بہت ہی تین مقدس ہستیاں شاہ عبدالعظیم حسنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے نواسوں میں سے یہاں پر مدفون ہیں اور حضرت امام زادہ حمزہ امام قازم علیہ السلام کی بیٹے امام رزا علیہ السلام کے بھائی یہاں پر مدفون ہیں اور ان کے ساتھ امام زادہ طاہر امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے وہ بھی یہاں پر مدفون ہیں تو یہاں پر یہ تین مقدس ہستیاں ایک بہترین زیارتگاہ ہیں یہاں پر لوگ عقیدت مند جو روحانیت کے طلبگار ہوتے ہیں یہاں ہمیشہ زیارت کے لیے آتے ہیں روحانیت کے لیے آتے ہیں موسیقی الحمدللہ ہم آج سبح سارے چار بجے مشہد پہنچ گئے وہاں سے ریلوے سٹیشن سے ہم ہوتل آئے نماز وغیرہ پڑھ کر آرام کیا پھوڑا ساؤس کے بعد اٹھ کر ناشتہ وغیرہ کر کے ہم حرم چلے گئے وہاں پر زیارت زہرین کی نماز بہت ہی ایک خاص مانوی اور روحانی فضا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ آپ سب کو انشاءاللہ بہترین روحانی اور مانوی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ آئندہ ولوگز میں میں مشہد کے مختلف زیارتگاہوں کے بارے میں مختلف جگہوں کے بارے میں آپ کے لئے ایکسپلین کروں گا آج کے لئے اتنا ہی اگلے ولوگز تک اللہ حافظ موسیقی